بسم اللہ الرحمن الرحیم راجہ افتحار میرا نام ہے اور میں آزاد کشمیر جو ٹوریزم ایسیسیشن ہے اس کا ممبر بھی ہوں اور ڈسٹرٹ نیلم کا پریزیڈنٹ بھی ہوں جو کرونا سے جس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے آزاد کشمیر میں پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں تو کاروار اس کے متاثر ہوئے تو ان کاروار کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ٹوریزم کا شعبہ ہے یہ سب سے زیادہ بوری طرح متاثر ہوا ہے اور کرونا کی وجہ سے سب سے پہلے جو کاروار افیکٹ ہوئے اور میں جو ہٹلنگ اور سیہات کا شعبہ تھا وہ سب سے پہلے متاثر ہونے والا شعبہ ہے اب آہستہ آہستہ سارے شعبے بال ہو چکے ہیں لیکن سیہات کا شعبہ ابھی بھی اپنے اسی زوال میں ہے اس شعبے سے صرف اگر میں بات کروں ڈسٹرٹ نیلم کی تو اس شعبے سے ہمارے ڈسٹرٹ کے تقریباً 31,000 کے لگ بگ لوگوں کا روزگار وابستہ ہے وہ 31,000 لوگ نہیں ہیں بلکہ 31,000 خاندان ہیں جو اس وقت بلکل بے یار و مددگار ہیں نہ کسی گورنمنٹ کی طرف سے نہ کسی بھی طرف سے ان لوگوں کے لیے کوئی بھی کسی قسم کا رلیف پیکج یا کسی قسم کا کوئی متبادل کے طور پر کوئی چیز بھی ابھی تک سامنے نہیں آئی ہوئی اب جو 31,000 کے فگر آتا ہے اس میں صرف ہمارا ایک ہی شعبہ نہیں ہے ٹورزم سے ہمارے دکاندار سے لے کے ہمارا وہ خچر والا جو تین مہینے مزدوری کر کے نو مہینے بیٹھ کے کھاتا تھا آج وہ بھی بیباس ہو چکا ہے اب نیلا ویلی کی اگر بات کریں تو نیلا ویلی میں لوگوں نے جتنی بھی ٹورزم کے شعبے میں انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی وہ ساری انہوں نے اپنی جمع پونچی اور لوگوں سے جو تھا کرز لے کے کی ہوئی تھی اب پوزیشن یہ بان چکی ہے کہ لوگوں کو وہ کرز ادا کرنے کے لئے بہت زیادہ پریشر کا سامنا ہے ایون کہ اب ایف ایاروں تک نوبت جا پہنچی ہے کیونکہ آزاد کشمیر میں اور سپیشلی نیلا ویلی میں کوئی مالیاتی ادارے بینکس نئے انویسٹمنٹ کی ہوئی لوگوں کو لون نہیں دیوئے لوگوں کے پرسنل لون تھے اب ان پر بہت زیادہ پریشر ہے اور لوگ بہت زیادہ اس وقت بیروزگاری اور بیبسی کا شکار ہیں اگر حکومت وقت اور انہوں نے بروقت توجہ نہ دی تو نہ صرف یہ صندت ختم ہو جائے گی بلکہ لوگوں کے لئے بہت بڑا ایک پرابلم اور ڈیزیسٹر کی شکل اختیار کر چکا ہے لہذا ہماری گزارش ہے گورنمنٹ سے کہ وہ فوراں لوگوں کے اس حال پہ نظر دلائیں اور لوگوں کو تباہ اور اس شعبے کو تباہ ہونے سے بچائیں اپنے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ سیکریٹریزم اور سیاحت کے جو ہمارے وزیر ہیں اس کے توازت سے پرائیم منسٹر اور چیف سیکریٹری کو ارسال کر دی ہیں جس پہ ہم نے یہ موقف اختیار کیا ہوا ہے کہ گورنمنٹ دیکھیں اس وقت تک ہم نے ہوتلنگ اپنے تمام مجبوریوں کے باوجود مالی مسائل کے باوجود بیروزار کی باوجود ہم نے ملازمین کو کسی نہ کسی طرح آپ نے ملازمین کو اس آز پہ اکوموڈیٹ کیا ہوا تھا کہ حالات بہتر ہو جائیں کہ تو یہ ریکاوری ہو جائے گی لیکن اس مہینے سے ہم بے باست ہو چکے ہیں ہم نے آپ نے سٹاف کو یہ بتا دیا ہے کہ اگر سیاد اوپن نہ ہوا باقی اگر کسی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا گیا تو ہم آپ کو مزید روزگار نہیں دے سکتے اور ہم نے چیف سیکریٹری صاحب اور اس کو پرائیم منسٹر کو جو آپ نے مطالبات دیئے ہوئے ہیں اگر وہ مطالبات پورے نہ ہوئے تو ہم بہت جلد بہت جلد اپنا ایک بھرپور اتجاج اور ایک درنا اسمبلی سیکریٹ کے سامنے دیں گے تا مطالبات کے پورے ہونے تک وہ جاری رہے گا سیاحت کے شعبے کا پریزیڈنٹ ہوں کے ناتے یہ ایک میسیج دینا چاہتا ہوں حکومت وقت کو کہ اگر انہوں نے سیاحت کے شعبے کے لئے نیلے ویلی کو نہ کھولا تو ہم بہت جلد ایک بہت بڑا درنا دیں گے ہم پوری نیلے ویلی کی تمام ایکٹیویٹیز کو کلوز کر دیں گے کیونکہ اگر ہمارا روزگار اور ہمارا چولہ اگر بہت چکا ہے تو پھر کسی کا بھی نہیں جلے گا